سو گائیز ابھی دیکھ رہے ہیں آپ پورا باکس اچھے سے کلین ہو چکا ہے ہائی گائیز پیٹلو یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آئی ہوگ کہ آپ سب اچھے ہوگے اور آپ کے جو پیلٹس ہیں وہ بھی ایک دم اچھے ہوں گے سو گائیز جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کوکٹل کے بیبیز ہیں وہ باہر آ چکے ہیں دو آپ دیکھ رہے ہیں پیلٹس کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک یہاں اوپر بیٹھا ہوا ہے اوپر والا یہ دیکھئے ایک پتھا اور بھی تھا جو کی کل باہر نکلا تھا تھی کل جب میں آیا تھا ان کو دھانا آنا دینے کے لیے تو میں نے دیکھا تھا کی دونوں کے ملک چاروں کے چاروں بچے باہر تھے اور یہاں اوپر اس جال کے اوپر یہاں تو دیکھے ہوئے تھے بہت زیادہ دیکھ کر کے اچھا لگ رہا تھا اور ابھی کیا ہے کہ ابھی ہم کو ایک ہی جو ہے کیا بولتے ہیں ایک ہی بچہ نہیں دیکھ رہا ہے باقی تو سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے اڑھنا بھی بہت اچھے سے سیکھ لیا ہے اور یہ اڑھ رہے ہیں ادھر سے ادھر یہ دیکھیں گائز ہے تھوڑی اڑھے بچے جو بھی ہیں وہ آرام سے پلائن کر رہے ہیں اوڑ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو ایک اور بچہ ہے بی بی ہے وہ جو ہے نا ساید اس پر بیٹھا ہوا ہے باکس کے اندر ہوگا کیونکہ باکس بچے اندر ہی چیزیں یہ بچے جو ہے نا باکس میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو ساید باکس میں ہی ہوگا ابھی فلال کے لیے ہم آئے ہوئے تھے انڈے برٹس نے دے دیئے بچے نکل آئے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور یہ جو بریڈنگ باکس ہے اس بریڈنگ باکس کو ساف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ ہی گندہ ہو رہا ہے بریڈنگ باکس اگرم اندر کچھرا پھیلا ہوا ہے ان کی پوپ 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 ہی ہے تو اس کو اچھے سے ساف کر دیں گے کلین کر دیں گے اور دیکھیں گے اگر بچہ ہوگا تو 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 بیسے باہر آئی جاتا ہے خود ہی آ جاتا ہے کیونکہ کل جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا باہر آج جو ہے نا دیکھ رہے ہیں سب ادھر سو دھر کر رہے ہیں یہ اڑھنا سیکھ رہا ہے بیسیکلی اڑھنا ادھر ادھر آنا جانا سیجو کو جان رہے ہیں سوایب کرنا کیسے جو ہے نا مارون میں رہا جاتا ہے بہت اچھی چیز ہے یار ایک برڈز کے لیے مطلب ایک برڈز لور کے لیے کہ اس کے گھر میں اس طرح سے بیبیز نکلے کوکٹیل کے اور اس کے بعد ایسے فلائنگ کریں ایسے اولے یار مزہ آتا ہے دیکھ کر کے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو پتا ہے اس ٹائم کو دیکھنے کے لیے بہت ویڈ کرنا پہا ہے مجھے بہت بار بیٹ خراب ہوئی ہے کوکٹیل کی اور یہی باکس تھا یہی انوارمنٹ تھا یہی ساری چیزیں تھی اور ڈائٹ بھی وہی تھی جو میں دے رہا تھا لیکن پھر بھی کیا ریزلٹ نکل کر کے آ رہا تھا کچھ نہیں آ رہا تھا صرف چیزیں خراب ہو رہی تھی لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا اب چیزیں سائد اچھی ہو گئی ہیں اور اب لگاتا چیزیں اچھی ہوتی رہیں گے جو ایکسپرٹ ہے کوکٹیل کے ان کا کہنا ہے کہ جب ایک بار ہو جاتی ہے بچے نکل آتے ہیں تو پھر جو ہے نا کوکٹیل آرام سے بریٹ کرتا رہتا کوئی دکت نہیں ہوتی ہے ایسا کہنا ہے سینئر لوگوں کا اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ چیزیں اگر بریٹ تھراب ہوتی ہے تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ برا لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے کانٹینیو چیزیں ہو رہی ہیں تو بہت اچھا ہے ایک بچہ یار مجھے دیکھنے رہا ہے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ ایک اور کہاں چلا گیا کیونکہ کچھنا تو بہت زیادہ ضروری ہے اگر میں سرچ کرتا ہوں اور کہیں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے وہ تو آئی تینک وہ جو اینا اس باکس کے اندر ہی ہونا چاہیے تو چلیئے ایم جو اینا باکس کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور باکس کو کلین بھی کرنا ہے اس کے اندر تو ایک بچہ ہی نہیں اور ایک بی بیز دیکھی نہیں رہا ہے کہ آخر کہاں چلا گیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یار کیا ہو گیا اس کو مجھے بہت زیادہ تینچن ہو رہی ہے بہت زیادہ یار وہ لگ رہا ہے کہ ایک بچہ آخر گیا تو کہاں گیا کل تو یہاں بھی چاروں کے چاروں بیٹھے ہوئے تھے چار بچھیں بٹھے تھے کل اور آج ہی نہیں یار ایک بچہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا کیونکہ ایک بچہ کیج کے اس پار جا کر کے نیچے گر گیا تھا اور ابھی باہر نکل کر کے آیا ہے میں نے اس کو نکالا ہے مطلب کافی زیادہ ڈر گیا تھا کیا ایک بچہ آخر گیا تو کہاں گیا کیج بند ہے ساری چیزیں ہیں سب کچھ ہے کیسے بند ہو گیا لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا کہ وہ جو اینا پیچھے جا کر کے جھر گیا تھا فس گیا تھا پیچھے اور اسی وجہ سے وہ جو اینا نکل نہیں پا رہا تھا لیکن یہ کہ ہاں ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور ابھی ہم وہاں پر ایک پٹھا بیٹھ دیں گے تاکہ جو گیپ ہے وہ جو اینا وہاں پر چلیے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو گائیز چلیے فلال باکس کو گلیں گرتے ہیں تو گائیز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ گندہ ہے اور اس کو اس پہ ہم جو اینا پلٹیں گے اس کی پوری پوپ کو تو گائیز ابھی دیکھ رہا ہے آپ پورا باکس اچھے سے کلین ہو چکا ہے جو اس کی پوپ ہے وہ پوری کی پوری پورٹ میں آ گئی ہے اور یہ باکس اچھے سے کلین اور اس کو ہم بند کر کے واپس سے وہیں پہ سیپ کر دیں گے وہیں پہ رکھ دیں گے جس سے کی جو ہے نا یہ پھر سے اس کے اندر کریں اور پھر سے اس کے اندر بچے ہیں ہم نے وہاں پہ پٹرا رکھا ہے تو پٹرے سے اس ٹائٹ پہ ہی رکھنا ہوگا ہمیں باکس چونکہ آپ کو پتا ہے ابھی بی بی کر گیا تھا وہاں پہ نیچے اور یہ ایک بہت 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 مسئلہ ہے تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کر گئی چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی بہت زیادہ صحیح ہوا جو میں نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد میں جو ہے نا پیرٹس کی جان بچ گئی تو انہا ہوتا کیا کہ مجھے لگتا کہ باکس کے اندر ہے اور یہی شوچ کر کے میں جو ہے نا چلا جاتا تو یہ جو ہے نا پیرٹس مر جاتا کیونکہ یہ پیچھے سائیڈ میں تھوڑا سا گہر ہے اور اڑھنے کی وجہ سے وہ آئی ٹھنگ مجھے لگتا ہے وہاں پہ چلا ہو گیا اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ ایسے پٹرا رکھ دیا ہے جیسے کہ یہ اگر نیچے گھرے بھی تو آرام سے جو ہے نا باہر نکلا اور ادھر وال جالی لگی ہوئی ہے تو آرام سے یہ اوپر چڑھ سکتے ہیں اتنا ادھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ادھر اور پورا پلین پورشن ہے تو وہاں پہ جو ہے نا چیزیں تھوڑی سی گھڑ بڑ ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو کافی زیادہ دکت بھی آتی ہے خلال ہم نے باکس کو گلین کر دیا ہے پیرٹس کو ساکھوٹ دے دیا ہے اور سارے بچے جو بچے ہیں وہ جو ہے نا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں موسم کو مطلب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو اور چلیے ہم بھی چلتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کہ آپ اپنا اپنے پیرٹس کا اچھے سے خیال لکھیں and thank you so much bye bye موسیقی 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 موسیقی